چلو ایک واقعہ آمال کا بھی آپ سن لیجے اور اپنے ساتھ والوں سے بھی اس کا تذکرہ کیجے اور اپنے ساتھ والوں سے بھی اس کا تذکرہ کیجے کھرے آمال دنیا میں اگر انسان کرتا ہے خدا کی رحمتوں سے اپنے وہ دامن کو بھرتا ہے پورے آمال انسان کو زلیل و خار کرتے ہیں پورے آمال والے لوگ ہی شدت سے مرتے ہیں عزیز و اقربہ کا ساتھ پل میں چھوٹ جاتا ہے عمل اچھا برا جیسا بھی ہو وہ ساتھ جاتا ہے لکھا ہے کہ کسی بستی میں ایک مولا نہ رہتے تھے بڑے قابل بڑے عالم سب ان کو لوگ کہتے تھے انہوں نے ایک جوڑا پالی رکھا تھا پرندوں کا وہ جوڑا دو ستوں پنجرے کے اندر قید رہتا تھا اچانک کیا ہوا کہ ان پرندوں میں جو مادہ تھی ہوئی بیمار آنکھوں سے بیچاری ہو گئی اندھی یہ قصہ جبکہ مولانا نے دیکھا غم ہوا کافی کہا دل میں میں ان کو چھوڑ دوں اللہ ہے شافی اور اس کے بعد مولانا نے کھڑ کی کھولی پنجرے کی اڑا نر تو مگر بیچاری مادہ اڑ نہیں پائی ہوئی جب دیر کافی نر وہاں پر پھر سے آ پہنچا اور اس کی چونچ میں تھا نیل گو ایک لکڑی کا ٹکڑا لگائی اس نے وہ لکڑی اسی مادہ کی آنکھوں میں اور اس سے روشنی آئی تبھی مادہ کی آنکھوں میں اور اس کے بعد دونوں اڑ گئے پنجرے کی باہر کو مگر اس دم پر اندے کا ذرا تم ایک ہنر دیکھو اڑا جب وہ تو لکڑی پھیک دی مولانا کی جانب اور اس کے بعد اڑ کر دونوں کے دونوں ہوئے غائب اٹھا کر پھر وہ لکڑی رکھ لی مولانا نے پگڑی میں کہاں تاثیر کیا اللہ نے رکھی ہے لکڑی میں اور اس کے بعد پھر وہ کام سے گھر سے گئے باہر وہ لکڑی ان کی پگڑی میں تھی اور پگڑی تھی ان کے سر جنازہ ایک ملا رستے میں ان کو جب وہ جاتے تھے جنازے میں بھی شرکت کیوں نہ کرلوں دل میں وہ سوچے اور اس کے بعد وہ بھی ہو گئے شامل جنازے میں مگر کا پوٹھ کچھ ہی پل میں ان کا دل جنازے میں انوں کا ایک منظر اس گھڑی مولانا نے دیکھا کہ آگے آگے میت کے وہ منظر ہی نرالا تھا انہوں نے دیکھا کہ آگے مناظر ہی نرالے ہیں وہاں دو آدمی ہیں اور دونوں لڑتے جاتے ہیں ایک کتنا خوبصورت تھا کہ اکتا تھا نرالا تھا اور ایک بدشکل تھا ڈردار تھا اور کالکالا تھا آجب یہ بات تھی ایک اور کے دونوں نہ تھے بس میں لڑائی لڑ رہے تھے دونوں کے دونوں ہی آپس میں جو اچھی شکل کا تھا وہ برے کو پیٹ دیتا تھا اور اس بدشکل سے میدان اپنا جیت لیتا تھا تاجب تھا انہیں اس بات کا یہ ماجرہ کیا ہے کوئی کچھ کیوں نہیں کہتا یہ منظر ہے تو کیسا ہے بھلا یہ کیوں جنازے میں لڑائی لڑتے ہیں دونوں کبھی اٹھ جاتے ہیں دونوں کبھی گر پڑتے ہیں دونوں کہا ایک شخص سے تم کو نظر آتا نہیں کیا کچھ کسی سے لڑنے والوں سے کہا جاتا نہیں کیا کچھ کہا اس نے کہ ہم کو کچھ نظر آتا نہیں حضرت ہمیں تو خالی دکھتی ہے سب آگے کی زمین حضرت یہ سن کر دھان مولانا کا لکڑی کی طرف پہنچا کہ شاید مجھ کو اس لکڑی نے یہ منظر ہے دکھلایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ نظر سب کو نہیں آتا یوں ہی میت کے آگے دھان ان سب کا نہیں جاتا اسی ڈھب کے ادھےڑ اور بن میں قبرستان جا پہنچے وہاں پر بھی مناظر آپ نے کچھ ہی عجب دیکھے کہ وہ جو خوبصورت آدمی تھا آگے میت کے اسی بدشکل کو دکھلائے جلوے اپنی طاقت کے دیا ایک زور کا دھکا اٹھا کر پھر پٹک ڈالا گرا بے جان ہو کر موں کے بل وہ آدمی کالا گرا بے جان ہو کر موں کے بل وہ آدمی کالا اور اس کے بعد جب مردہ لحد میں رکھ دیا یارو تو پھر اس خوبصورت آدمی کا یہ عمل دیکھو قریب اس طرح جا لیٹا لحد میں پاس مردے کے کہ جیسے لیٹ جاتی ہے کوئی ماں پاس بچے کے لحد بھی ڈھگ گئی وہ آدمی باہے نہیں آیا پھر اے سب اپنے اپنے گھر تو مولانا نے کیا دیکھا کہ وہ بدشکل جو تھا آدمی ہے بھیڑ میں اب بھی تب ہی مولانا نے بڑھ کر کلائی تھا ملی اس کی کہا تم کون ہو او بھائی یہ سب ماجرہ کیا تھا بھلا اس آدمی سے آپ کا یہ کیسا جھگڑا تھا بھلا وہ کون تھا جس نے تمہیں خوب تر دھویا جو مسلے ماں کے میت سے لپٹ کر قبر میں سویا کہا بدشکل نے مولانا چھوڑو فائدہ کیا ہے جو گزرا اس کے دہرانے کا آخر قائدہ کیا ہے کہا مولانا نے تم کو بتانا لازمی ہوگا میرے اس ہاتھ سے پاؤگے تم اس وقت چھٹکارا ہوا مجبور تو مجبور ہو کر بول ہی اٹھا کہا اچھا نہیں مانو گے تم زدی ہو مولانا میں ہوں آمال بد اس مرد کا جو قبر میں ہے اب برے جو کام تھے اس کے وہ میری شکل میں ہیں سب برے جو کام تھے اس کے وہ میری شکل میں ہیں سب برے جو کام تھے اس کے وہ میری شکل میں ہیں سب جو اس کے پاس سویا ہے عمل وہ نیک تھا اس کا رہے گا روز محشر تک وہی اب ہم نبا اس کا اگر ہوتا زیادہ میں تو میں ہی قبر میں سوتا پریشانی میں مردہ حشر تک کو مبتلا رہتا مگر صدقہ کیا تھا اس نے مرنے سے ابھی پہلے کہ اپنے مال کو راہ خدا میں تھا دیا اس نے اسی خاطر عمل جو نیک تھا وہ بڑھ گیا اس کا وجودوں چائی پر رحمت کے پل پر چڑ گیا اس کا تو سن لو مومنوں آمال تم اچھے کرو ہر دم خدا کے فضل سے دامن کو بھی اپنے بھرو ہر دم وگر نہ بد عمل تم کو ستائے گا قیامت تک خدا کے قہر کا منظر دکھائے گا قیامت تک یہ دنیا کی جو رنگینی ہے اس میں مت رگو یارو چمک سے اور دمک سے دور ہی اس کی رہو یارو ہسی ایک خواب ہے دنیا جو پل میں ٹوٹ جائے گا عزیزو اقربا کا ساتھ ایک دن چھوٹ جائے گا لہذا اس قدر تم مت زمانے سے ملو یارو رہو دنیا میں پھر بھی حشر کی پربا کرو یارو سنو سلمان دنیا کے فسانے کا بھروسہ کیا زمانہ چار دن کا ہے زمانے کا بھروسہ کیا زمانہ چار دن کا ہے زمانے کا بھروسہ کیا زمانہ چار دن کا ہے زمانے کا بھروسہ کیا